مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اشارت فرماتے ہیں سورت البقرہ میں لا اقراح فی الدین دیر اس نو کمپلشنل ریلیجن دین میں کوئی جبر نہیں ہے اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ کسی کو فورس کر کے اسلام میں داخل نہیں کر سکتے وہ خود سے سمجھ کے سیکھ کے آئے گا ہاں ایک بندہ اسلام میں داخل ہو گیا ہے اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کیونکہ جس طرح ایک بندہ ہے نا مثلا اگر آپ کا یونیورسٹی میں ایڈویشن نہیں ہوا تو آپ یونیورسٹی میں کوئی آپ کو جبرن نہیں گسیڑ سکتا کہ جاؤ اسی یونیورسٹی میں نہیں آپ خود فیصلہ کریں سوچ سمجھ کے دیکھ لیں اگر آپ کو لگتا ہے یہ یونیورسٹی آپ کے لئے ٹھیک ہے چلے جائیں چوئس سے جائیں نا اپنی سوچ سمجھ کی جائیں لیکن جب آپ یونیورسٹی میں آ گئے ہیں اب یونیورسٹی والے اگر آپ سے کہتے ہیں کہ یہاں پہ یونیورم ہوتا ہے تو اب آپ پابند ہیں کہ آپ نے یونیورم پہننا ہے اگر یونیورسٹی پہلے کہتے ہیں کہ بھئی آپ نے ساڑھے آٹھ بجے یہاں پہنچنا ہے تو آپ نے پہنچنا ہے آپ بارہ بجے نہیں اٹھ سکتے ہاں یونیورسٹی سے باہر ہیں آپ کا داخلہ نہیں ہوا بھا آپ جو مرزی کپڑے پہنے آپ جینز پہن کے گھومیں آپ نکر پہن کے گھومیں آپ کی مرزی ہے کیونکہ آپ یونیورسٹی میں سٹوڈنٹ نہیں ہیں آپ نے ساڑھے آٹھ کے بجائے آپ نے بارہ بجے اٹھنے اٹھیں کیونکہ آپ یونیورسٹی کے پابند نہیں ہیں لیکن جب داخلہ ہو گیا ہے تو پھر آپ ایسا مسلم نہیں کہہ سکتے لا اقرافد دین جب تم دین میں داخل ہو گئے ہونا کہہ دیا کہ میں مسلمان ہوں اگر تم مسلمان ہونا مان لیا ہے پھر بھائی جان آپ کو رماز پڑھنی پڑھے گی پھر آپ کو رمضان میں روزے رکھنے پڑھے گی پھر یہ نہیں کہہ سکتے کہ میری چوئس ہے میں روزے رکھوں یا نہ رکھوں اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کیا آپ نے کرنا ہے نہیں کرو گے گناہگار ہو گے نہیں کرو گے تو گناہگار ہو گے تو پھر نماز بھی پڑھنی ہے رمضان کے روزے بھی رکھنے ہے ایک ڈریس کورٹ بھی فالو کرنا ہے آپ ایسے ننگیں نہیں گھوم سکتے آپ نے ایک ڈریس کورٹ فالو کرنا ہے چاہے آپ مرد ہیں یا عورت ہیں آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ احکامات ملے ہوئے ہیں اللہ نے آپ کو راستے دکھا دی اب تمہاری چوئس ہے جونسا راستہ ہے اختیار کرلو لیکن یاد رکھو اس کا کونسیکونس ہوگا موسیقی